بھارت میں کیسوی ایشین جونئر سکواش چیمپنشپ کے فائنل میں بھارتی کھلاری کو شکست دینے والے حمزہ خان کا انتخاب ورل جونئر سکواش چیمپنشپ کے لیے ہو گیا ہے نوکلی کے حمزہ خان کہتے ہیں کہ وہ ٹائٹل جیت کر ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں پشاور سے شیبہ ہیدر کی ریپورٹ دیکھئے نوکلی کا ریائشی یہ ہے سکواش کا ابرتا ہوا نوجوان کھلاری محمد حمزہ خان جس نے حال ہی میں بھارت کے شہر چنائی میں ہونے والے ایشین جونئر سکواش چیمپنشپ میں مدے مقابل بھارتی کھلاری پارت امبانی کو تین صفر سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا بھارتی سرزمین پر اپنے عزاز کا دفاع کرنے پر حمزہ خان خوشی سے نحال ہے پریشر میں تھے کیونکہ ہم ان کے ہوم گراؤنڈ میں تھے اور ریفری بھی ان کا تھا تو ظاہر ہے پریشر تو ہوگا تھوڑا بہت لیکن ہم نے اس پریشر کو سر پہ سوار نہیں کیا اور ہمیں اپنے سکواش کی طرف فوکس رکھا اور اس طرح ہم فائنل جیت گئے حمزہ خان نے سکواش کے مختلف مقابلوں میں سونے کی مجموعی طور پر گیارہ میٹرز حاصل کر رکھے ہیں بیٹے کی تاریخی کامیابی پر حمزہ کے والد بھی خوش دکھائی دیتے ہیں ہر طرف سے مبارک باتی آ رہی تھی تو بہت زیادہ خوش ہوئی اس کی مدر کی بہت خوش ہوئی جولائی میں اسٹیلیا میں ہونے والے ورلڈ جونئر سکواش چیمپینشپ میں محمد حمزہ خان پاکستان کی نمائنگی کریں گے 1988 میں یہ ٹائٹل سکواش کے سابق عالمی چیمپین جانشیر خان نے جیتا تھا جس سے روان سار محمد حمزہ خان جیت کر ملک کے لیے ماضی کی خوبصورت یادوں کو دورانا چاہتے ہیں کیمرمنٹ صدیق بنگش کے ساتھ شیبا حیدر چونیوز پشاور